بچو سلام علیکم بچو ہم لوگوں نے ایک سائز سکس پائنٹ تھری سٹارڈ کی تھی اور اس کے دو قویشنز کر لیے تھے بیٹا اس میں بیسکلی آپ نے سکوائر روٹ فائنڈ کرنا تھا پہلے قویشن قویشن موان میں سکوائر روٹ with the help of factorization اس کے بعد with the help of division ٹھیک ہے اب بیٹا یہ قویشن نمبر تھری امپورنٹ قویشن ہے پہلے ہیں 3 4 اور 5 اب question نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں کہ find the value of k for which the following expression will become a perfect square اب ابتہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی پرفیکٹ سکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے for example 25 ہے تو 25 کس کا پرفیکٹ سکوائر ہوتا ہے 5 کا 5 5 25 آپ کو یاد ہوگا جب بھی پرفیکٹ سکوائر ہو تو remainder ہمیشہ 0 آتا اب ہم لوگ اسے divide کریں گے یہ method سے ٹھیک ہے اس کا square root نکالیں گے اور آخر میں جو آپ کے بارے remainder آئے گا وہ ہم لے لیں گے اس کے برابر 0 کے ٹھیک ہے اب بیٹے سا سوال کرتے ہیں یہ آپ کو best given ہے 4x کی پاور 4 4 ہوتا ہے ٹو کا سکوائر ٹھیک ہے اور x کی پاور 4 ہوتا ہے x سکوائر کا سکوائر اب ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں بچو یہاں پہ ہم کر دیں گے اس کو دیکھیں یہاں لکھیں گے ہم لوگ ٹو ایکس سکوائر ٹو ایکس سکوائر اور یہاں پوشن میں میں لکھ دیں گے ٹو ایکس سکوائر اب بیٹے دیکھیں یہاں کے بس کے ہوئے گا ٹو ٹو دہ فور اور ایکس سکوائر ایکس سکوائر ایکس کی پاور اور بیٹے آپ کو یاد ہوگا آپ نے بتایا تھا کہ جو یہاں بھی ہم لکھیں گے نا پوشن میں اور devisor میں وہ یہاں بھی ہم ایڈ بھی کر رہے گے بیٹے دیکھیں یہ تو آپ کے پاس آ جائے گا ٹو ایکس کو ٹو ایکس سکوائر آ گیا بیٹے دیکھیں یہ پلس تھا یہ آپ کے پاس آ گیا مائنس اب یہ دونوں کیا ہو جائیں گے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کینسل آؤٹ ہو گیا اب آپ کے پاس دیکھیں یہاں بچ جائے گا مائنس ٹو ایکس کیو ٹھیک ہے پھر پلس تھرٹی سیون ایکس سکوائر اور مائنس فورٹی ٹو ایکس اور پلس اب بیٹے دیکھیں یہاں پہ فور ایکس سکوائر ہے جب یہاں پہ مائنس ٹو ایکس کیو ٹھیک ہے اب دیکھیں فور ایکس سکوائر کو آپ کس سے ملٹیپلائے کرنے کے آپ کے پاس آجے مائنس ٹو ایکس کیو ٹو چو آجے انڈسٹرود ہے کہ آپ ملٹیپلائے کے سیے کریں گے مائنس ٹھری ایکس سہے رہے کہ ہاں کیا پا سکوائر کیانس یوں پہ ہم لکھ دیں گے دیکھیں یہاں پہ بھی ہم لکھ دیں گے میں مائنس ٹھری ایکس اور یہ ہوں پہ بھی ٹھیک ہے بیٹے دیکھیں کہ جب آپ مائنس ٹری ایکس کو پہلے بھین آؤٹ pattern ملٹیپلائے کریں کہ 4x سکوائر سے 3 4 دب مائنس 12 اور x سکوائر انٹو ایکس سکوائر اب پھر یہ مائنس 3x کو ہم مائنس 3x سے بھی کریں گے تو مائنس مائنس پلس اور 3 3 دب نائنس سکوائر اور یہ مائنس 3x یہاں پہ ہم ایڈ بھی کٹیں گے اب بیٹا دیکھیں یہ سائن دب پلس کا مائنس کا یہ ہو گیا پلس یہ ہو جائے گا مائنس اب یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں گے 4x سکوائر اور مائنس 3x مائنس 6x اب بیٹا دیکھیں یہ تو آپ کے پاس سیم ہے کینسل ہو گیا اور 37 میں سے آپ 9 کو جب آپ مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 37 جائے گا 28 یہ آپ کے پاس ہے کہ 28x سکوائر مائنس 42x اور پلس 8 اب بیٹا کوئی اپنے 28x سکوائر چاہیے جب یہاں پہ 4x ہے اب آپ دیکھیں 24x سکوائر ہے نا اب آپ کو ملٹیپلائے کریں گے دیکھیں 7 سے مجھے کہ سیم فوٹ ہے 28x سکوائر ہے ٹھیک ہے یعنی کیا ہم کریں گے یہاں پر ہم یہاں لکھیں گے پلس سیم ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی پلس سیم کریں گے اب یہ سیم کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے جب ہم ملٹیپلائے کریں گے کتنا آجے گا سیم فو در 28x سکوائر اور پھر یہ سیم سکس آب مائنس 42x اور پھر سیم سیم در 49 یہ سیم یہاں پہ اٹھی کرنے اب بیٹا دیکھیں یہ پلس کا آپ بھی دیکھیں آپ دیکھیں یہ ہو جے گا مائنس یہ ہو جے گا پلس یہ ہو جے گا مائنس اب یہ 28x سکوائر کینسل اور یہ مائنس 42x اور پلس 42x کینسل اچھا بیٹا دیکھیں اب آپ کے پاس دیکھیں یہ آگیا یہ آپ کے پاس K آگیا K آگیا اور یہ آ جگا مائنس 49 اب بیٹا دیکھیں یہاں پہ مزید ہم ڈیوائیڈ نہیں کریں کیونکہ یہاں پہ x سکوائر ہے اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ پرفیکٹ سکوائر کے لیے ریمائنڈر کیا ہونا چاہیے یہ مشاہ زیرو اب ہم یاد ہوگیں کہ we know that we know that 4 پرفیکٹ سکوائر ریمائنڈر ڈیو 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 آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جب یہاں کی ہم رکھیں گے اس کی جگہ پر فورٹی نائن رکھیں گے جب فورٹی نائن مائنس فورٹی نائن کیا ہوجہ زیرو ہوجہ گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر آپ دیکھیں یہ question number آپ کے پاس ہے بیٹھا تھا کہ question number four میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے find the values of l and m find the values of l and m اگر آپ نے دو values find کرنا ہے یہ کیا جو perfect squire ہو جائے اور آپ نے l and m کی value find کرنا ہے ٹھیک ہے اب بیٹھا تھا کہ question آپ کے پاس یہ ہے x کی power four ٹھیک ہے x کی power four plus four x cube 4 x cube plus 16 x square اور plus l x اور plus l پہلے میں بھی جائے پہلے میں کی value find کرنا ہے آپ نے k کی unknown یہاں آپ کے پاس l and m ہے ٹھیک ہے اسے solve کرتے ہیں اس میں بھی کہ آپ کو یاد ہوگا perfect squire کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو یہ solution آپ کریں گے given dead x کی power four plus four x cube plus 16 x square plus l x اور plus m ٹھیک ہے بچھو اب دیکھا ہم اس کا سکوائر نکالتے ہیں اور پھر remainder کو zero لے لیں گے اب بیٹھا تھا کہ x کی power four plus four x cube plus 16 x square plus l x اور پلس m تو ہم اس کا سکوائر رون نکالتے ہیں بیٹھا تھا کہ پہلے ڈیوائزر میں بھی پوشنڈ میں بھی x سکوائر اب دیکھے x سکوائر x سکوائر x کی power four اور یہ آپ x سکوائر یہاں پہ بتایا تھا add بھی آپ نے پیشا کرنا ہے بچوں دیکھے یہ پلس ہے دیکھے یہ آپ کے پاس ہو جیگا مائنس اور x فور x فور یہ آپ کے پاس آجی کہ x سکوائر plus x سکوائر 2 x سکوائر اب بیٹھا دیکھے یہ آپ کے پاس آگیا 4 x cube 2 x سکوائر پلاس l x اور پلاس بیٹھا آپ کو 4 x cube چاہیے جاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے 2 x سکوائر ہے بیٹھا دیکھے نا 2 x سکوائر کو جب آپ ملٹی بلہ کریں گے کس سے 2 x یہ 2 to the 4 x cube آجیے گا ٹھیک ہے اس کا اندر یہاں پہ ہم لکھیں گے 2 x یہ 2 x یہاں پہ بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ 2 x کو ملٹی بلہ کریں 2 to the 4 x cube اور پھر یہ 2 to the 4 x سکوائر یہاں پہ 2 x سکوائر اور 2 x plus 2 x 4 x اور دیکھیں اب 16 x سکوائر میں سے 4 x سکوائر یہ l x اور یہ آپ کے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے بچھو سکوائر میں سے 12 x سکوائر چاہیے اسے چاہیے 12 x پہ تب ہی آئے گا لیکن جب آپ دیکھیں 2 x سکوائر کو ملٹیپلائی کرنے کیسے 6 یہ 12x سکوائر آدمیت اب یہاں پہ ہم لکھ دیں گے پلاس 6 پلاس 6 اور یہ پلاس 6 آگرام یہاں پہ بھی لکھیں گے اب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں پہلے 6 to 12x سکوائر پھر یہ 64 24x اور یہ 6, 6 ہے 36 یہ 6 یہاں بھی ایڈ بھی کرتے ہیں پہلے دکھیں یہ پلاس تھا یہ آپ کے پاس ہو جگا یہ بھی منس یہ بھی منس پہلے دکھیں یہ ہو جگا یہ آپ کے پاس آگیا دیکھیں lx minus 24x اور یہ پلاس یہ پلاس m اور minus 36 اچھا بیٹھا دیکھیں ہم ہم مزید اور divide نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آگیا ہے 2x سکوائر پلاس 4x اور پلاس 6 پلاس 6 دیکھیں یہاں پہ x آگیا ہے جب یہاں پہ x سکوائر آگیا ہے ٹھیک ہے تو divisor میں پاور بڑی آگیا ہے اور remainder میں کٹرم آگیا ہے چھوٹی تو اب ہم مزید divide نہیں کریں گے اور آپ کو انہیں بتایا تھا کہ دیکھیں یہ پرفیٹ سپائر کے لیے remainder کیا ہوگا لازمی طور پر zero ہوگا اب ہم یہاں لکھیں گے we know that ور پرفیٹ اسکوائر کیا ہوتا بیٹا remainder ہوتا ہے zero کے لیے دیکھیں گے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا ایدھر یہ نہیں آپ کے پاس یہ ہو جائے گا lx minus 24x 0 اور m minus 36 is equal to 0 یہاں سے x ڈھیک x ڈھیک 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 آپ آپ کے پاس کیا آجائے گا دیکھیں یہ ہوگی l minus 24 equal to 0 ٹھیک ہے اب دیکھیں ایدھر اب x not equal to 0 x کبھی 0 نہیں ہوگا ٹھیک ہے 9 ڈھیک x not equal to zero therefore l minus 24 equal to zero ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے ایم مائنس 36 is equal to zero ہے ایم is equal to 36 اگر یہ values آپ کے پاس آجیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ گا رگ لیں گے ہینڈز L is equal to twenty four اور M is equal to thirty six میٹا یہ آپ کے پاس اس کا result ٹھیک ہے میٹا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءالہ کلاس میں دسکس کر لیں ٹھیک ہے تو کہ اللہ حافظ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں اور سسکرائب کریں ٹھیک ہے آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ قنات اس وقت کو بہت شکریہ لبنید من قامارت قامارت موسیقی